فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر جانور موت کے حال سے اس طرح واقف ہوتے جس طرح کہ تم ہو تو کسی انسان کے کھانے میں فربا گوشت نہ آتا یعنی وہ جانور موٹا نہ ہوتا یعنی جانور موت کے خوف سے لاغر ہو جاتے کیمیہ سعادت صفحہ سات سو چوبیس نوزہت المجالس میں صفحہ ترپن پر ایک حکایت یوں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا جو اونٹ چرا رہا تھا آپ نے ایک موٹے تازے اونٹ کو دیکھا کہ مستی میں آ کر دوسرے اونٹوں کو کاٹ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے کان سے پکڑ کر فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ بے شک تجھے مرنا ہے جب اونٹ نے یہ الفاظ سنے تو موت اس کو یاد آ گئی اور ساری مستی ختم ہو گئی موت کے غم میں کھانا پینا بھول گیا اور لاغر ہوتا گیا چند دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر پھر اس طرف سے ہوا تو اس اونٹ کو دیکھا کہ دبلہ پتلا ہے اور دوسرے اونٹوں سے الگ کھڑا ہے آپ نے چرواہے سے اس اونٹ کا حال دریافت کیا وہ عرض کرنے لگا یا روح اللہ مجھے اس سے زیادہ علم نہیں کہ ایک دن اللہ کے بندے کا یہاں سے گزر ہوا اور اس نے اس کے کان میں کچھ کہا اور چلا گیا اس وقت سے اس اونٹ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی افسوس ہے کہ ہمیں انسان ہوتے ہوئے موت کا خیال نہیں اور حالانکہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمیں ضرور مرنا ہے اور ہمارے سامنے روزانہ کئی جناسے اٹھتے ہیں اس کے باوجود ہم پرے کام کرنے سے باز نہیں آتے ہر قسم کا گناہ کرنے سے آر محسوس نہیں کرتے اور اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ خدا کا خوف کھاؤ ایک دن مرنا ہے تو ہمیں بجائے خوف کھانے کے موت کا نام لینے والے پر حصہ آنے لگتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ موت کا نام لینے والے نے کوئی بہت بڑا الزام لگا دیا ہے حالانکہ یہ سچ ہے اور موت سے فرار ممکن نہیں کیونکہ ارشاد ربانی ہے قل ان الموت اللذی تفرون منہ فا انہو ملاقیكم اے حبیب فرما دیجئے کہ جس موت سے تم فرار ہوتے ہو وہ تمہیں ضرور آئے گی میرے بھائیو جب اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں تو ہمیں اس بات کا عصہ کیوں کہ موت ہمیں آئے گی ہم موت سے کہاں بچ سکتے ہیں کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں موت کا پنجہ تو بہت سخت ہے وہ ہمیں بند کوٹھنیوں اور مضبوط ترعین قلعوں میں بھی نہیں چھوڑے گا چنانچہ فرمان باری تعالی ہے یدرکم الموت ولو کنتم فی بروجی مشیدہ تم خواہ مضبوط قلعوں میں بھی چھوڑ جاؤ موت تمہیں تلاش کر لے گی اللہ تعالی ہر مسلمان کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم